زیلنس کی بغیر امریکہ مدد کے جنگ نہیں جیت سکتے اور پوتن کے پاس نہ ہتیانوں کی کمی ہے نہ ان کے دوست امریکہ کی طرح ہاتھ چھوڑ دینے والوں میں سے ایک ہیں بلکہ پوتن تو اب امریکہ کے مطر راشتوں کو بھی اپنے پالے میں کرنے کی کوشش میں ہیں گازہ ید کے بیچ ان کا میڈلیز دورہ بہت کچھ کہتا ہے خاص کر جس طرح سے سعودی ایرپ کے کراؤن سپرنس نے ان کا گران ویلکم کیا ہے اس سے واشنگٹن کی ٹینشن ہائی ہے روس کے راشتر پتی پوتن کا میڈلیز دورہ امریکہ اور یورپ میں چرچہ کا ویشہ بنا ہوا ہے پہلے یو اے ای اور پھر سعودی عرب پہنچے پوتن کا دونوں ہی جگہیں گرم جوشی سے سواگہ دیکھ کر امریکہ بیچین ہے یہ بیچینی اس لیے بھی ہے کیونکہ سعودی روس سے زیادہ امریکہ کے خریب ہے لیکن سعودی برنس اور پوتن کے ہینڈشیک کا یہ ویڈیو بائیڈن کی پریشانی کی بڑی وجہ بن سکتا ہے خاص کر تب جب گازا یودھ کے دوران ایک مہینہ پہلے ہی بلنکن سعودی کی یاترہ پر تھے اور اسرائیلی حملوں سے ناراض محمد بن سلمان نے انہیں ملنے کے لیے گھنٹوں انتظار کر آیا تھا ایسے میں سوچ کر دیکھئے کہ اس کوپنی تک مورچے پر پوتن کیسے امریکہ کو گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں کچھ حد تک سفل ہوتے بھی دکھ رہے ہیں کیونکہ سلمان سے ملنے کے بعد پوتن نے کہا کہ روس سعودی کے بیچ سمبند ایسے اسطر پر پہنچ گئے ہیں جو انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھی کہ ملاقات امریکہ کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں ہے کیونکہ یوکرین جنگ میں تمام کوششوں کے باوجود امریکہ روس کو چھکا نہیں پا رہا ہے اور غازہ یودھ میں بھی پوتن کا فلسطین کے لیے کڑا اسٹینڈ امریکہ کو سیدھی چناؤتی کی طرح ہے سنیے کل جب یو اے ای پریسیڈنٹ محمد بن زید النہیان سے پوتن نے ملاقات کی تو اس کے بعد اسرائیلی حملے پر کیسے سوال کھڑے کیے دلچسپ یہ ہے کہ پوتن کو یوکرین میں یودھا پرادھوں کی ماملے میں انٹرنیشنل کرمینل کورڈ سے جاری گرفتاری وارنٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی وجہ سے پوتن نے ویدیشی دورے سیمت کر دیئے ہیں اکٹوبر میں وہ چین کے دورے پر تھے اور اب یو اے ای اور سعودی عرب پہنچے ہیں پوتن نے یہ دو دیش اس لیے بھی چونے کیونکہ آئی سی سی کی ستھاپنا سندھی پر دونوں ملکوں نے ہستاکشر نہیں کیے ہیں ان پر پوتن کو حراست میں لینے کی بادہتا نہیں ہے اور دوسری بڑی بات یہ کہ ان دو بڑے دیشوں کی یاترہ کر کے پوتن سیدھے طور پر امریکہ کو میڈلیسٹ سے آؤٹ کر دینے کے پلان پر آگے بڑھ رہے ہیں اور یہاں سے بھی وہ ورلڈ آرڈر بدل دینے کی کوشش میں ہیں اب آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتے ہیں ایک اور ملاقات جسے دیکھ کر امریکہ کا تناف ضرور بڑا ہوگا پوتن رئیسی کی جو ملاقات ہوئی ہیں آج ایران کے راشپتی رئیسی پوتن سے ملاقات کرنے کے لیے موسکو پہنچے تھے پوتن میڈلیسٹ کا دورہ ختم کر کے موسکو لوٹے اور قریب ایک گھنٹے تک رئیسی سے باتچیت کی میں چاہوں گا کہ اس کے بعد ایک ٹو ونڈو بھی ضرور ہو پائے تو دکھائیے ایک سعودی عرب سے ملاقات اور رئیسی سے ملاقات اس ملاقات کا ایجنڈا پہلے ہی دونوں دیشوں کی طرف سے بتایا جا چکا داوچیت میں کہ کیندر میں گازہ ہے اور دونوں دیش مانتے ہیں کہ گازہ میں عام فلسطینیوں پر اسرائیل کا حملہ ٹھیک نہیں ہے یہ دیکھئے تصویریں دونوں دیش مانتے ہیں کہ اسرائیل کی سینہ وہاں نرسنگھار کر رہی ہے اب یہ دو تصویروں کی امپورٹنس آپ سمجھئے ایران اور سعودی عرب دونوں ایک دوسرے کے سخت خلاف دونوں کے بیچ میں میڈییشن بھی کر سکتے ہیں پوتن دنیا کے سب سے پاورفل انسان بائیڈن کہاں ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ چناف میں ان کی کیا تیاری ہوگی ان کی سینٹ ان کی مدد نہیں کر پا رہی ہے اور یہاں پر پوتن دنیا کے دو الگ الگ ناراض ایک دوسرے سے ملکوں کو بلکہ ان کو بیچ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں OIC کی ایک کمیٹی کی بیٹھا کوئی اس کے بعد سے ان کی نزدیکیاں بڑھنے کی خبریں ہیں لیکن اس میں پوتن ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں